ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مہترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل قرآن پیغام قرآن الحمدللہ آج انیس میں پارے کی تلاوت کی جائے گی صورت الفرقان جاری ساری ہے ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت قلم الرحمان کے لیے تشریف فرمائے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین مہترم تفسیر کے لیے تشریف فرمائے ممتاز معروف عالم دین حضرت اللامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے ناظرین قرآن کریم کی مبارک تلاوت کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تلاوت فرمائیں گے قاری نومان نائمی اعوم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکة او نرى ربنا لقد استجبروا فی انفسهم وعتوع تغضا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہوتا انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑی سرکشی کی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ والا ہجاب ہوتا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِينًا فَجَعَلْنَاهُمَ بَادٍ مَنْذُورًا اصحاب الجن ندیومئذٍ خیر مستقرقا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا انہوں نے اپنے زوم میں جس قدر نیک کام کیے تھے ہم ان کی طرف قز کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور نہایت عمدہ خوابگاہ ہوگی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ لَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ لِلْحَبُ لِلْرَحْمَانِ وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِلِينَ عَسِيرًا اور جس دن آسمان بادلوں سمیت ہٹ جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں نازل کی جائیں گی اس دن برحق سلطنت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخ دشوار ہوگا وَيَوْمَ يَعَدُّ الْوَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یَا لَيْتَ لِلْدَفَدْقُ مَعَمْ رَسُولِ سَبِيلًا یَا وَيْلَتَ لَيْتَ لِلَمْ اَتَّخِدْ قُلَانًا فَلِيلًا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا ہائے افسوس کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدَا بَلَّنِي عَلِنِكْ لِبَعْدَ اِذْجَانِ وَكَانَ الشَّيطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کو رسوہ کرنے والا ہے وَقَالَ وَرَسُولُ يَا رَبِّهِ إِنَّ قَوْمِ اتَّقَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم میں سے کافروں نے اس قرآن کو مطروق بنا لیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُعْدُواً مِّنَ الْنَجْرِمِينَ وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیئے ہیں اور آپ کا رب آپ کو ہدایت دینے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَبْرُوا لَوْلَا لُزِّلَ عَلَيْنَ الْمُرْآنُ جُمْلَتًا وَاحِدًا كَذَلِكَ لِمُتَبِّتَ بِهِ بُعَادَكَ وَرَدْتَ اللَّهُ تَرْتِيلًا اور کافروں نے کہا یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم نے اسی طرح تدریجاً نازل کیا ہے تاکہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے تلاوت فرمایا ہے اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال یا اعتراض لائیں گے ہم اس کی برحق اور اندہ توجیح بیان کریں گے جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائے جائیں گے ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہوں گے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی حارون کو وزیر بنا دیا پس ہم نے فرمایا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی ہے پھر ہم نے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا اور نو کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تقزیب کی تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور عاد اور سمود اور کوئے والوں اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کے لیے اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں پھر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ کفار اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر پتھروں کی بارش ہو چکی ہے کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے بے شک یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکانے لگے تھے اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے اور وہ جب آزاب کو دیکھیں گے تو ان قریب جان لیں گے کہ کون سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ تو صرف چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے اَلَمْ تَرَيْنَا رَبِّكَ كَيْتِيكَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجْعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ثُمَّ قَبَطْ مَا اِلَيْنَا قَبْطَئِي يَسْيَرًا کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا وہ اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنا دیا پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَنَ النَّهَارَ نُشُورًا اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور ہجاب بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْلَيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا آآآآ بَوْرًا لِنُحْنِ يَمِي بَلْدَتًا مَيْتًا وَنُسْقِهِ مِن مَّا خَلَقْنَا أَمْعَامًا وَنَازِيَ كَثِيرًا اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ ہم اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپائوں اور انسانوں کو پلائیں وَلَقَدْ صَرَّبْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَنْذَكَّرُوا فَأَبَا أَكْفَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اور بے شک ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا اور ہر رویے کا انکار کر دیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دیتے سو آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا کر جاری کر دیئے یہ نہایت شیری ہے اور یہ کھاری اور کڑوا ہے اور ان کے درمیان ایک قدرتی حجاب اور روکی ہوئی آڑ ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے لیے نصب اور سسرال کا رشتہ بنایا اور آپ کا رب قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا وَمَا أَغْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر اپنے رب کی مخالفت کرنے پر کمر بستا رہتا ہے اور ہم نے آپ کو صرف سواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ الْأَجْرِ لِلَّهِ مَا مَا شَاءً اَنْ يَتَّقِذَ إِلَى رَبِّهِ سَمِيلًا آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَنْبِحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَابِهِ بِذُنُورِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِي سِتَّةِ اَيَّابِ اور آپ اس پر توقل کیجئے جو زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا وہی رحمان ہے آپ اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ لَسْجُدُ لِلْرْرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُنَا وَزَادَ مُفُورَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اس حکم نے ان کو اور متنفر کر دیا تبارک اللذی جعل فی السماہ برگ جاؤ وَجَعْلَ فِيهَا سِرَاجَا وَقَمَرًا مُنِیرًا وہ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کو چراغ اور روشن چاند بنایا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْرَرْضِ هَوْنَاهُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام ہو اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَدًا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْلِفُوا وَلَمْ يَقْطُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرْحَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَعَتَا مَنْ يُضَاعَتْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْمُدْ فِيهِ مُحَانًا اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں زلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اِلَّا مَا آتَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عِمَلَ مَنَا صَالِحَا فَعُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّحَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عامال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے وَمَا تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرْبُوا بِاللَّغْبِ مَرْبُوا كِرَامًا اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی بےہدہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرْهُ عَلَيْنَا سُمَّمًا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقْلُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْمِنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے اور وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے اُلَاہِ کَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقْقَوْنَ فِيهَا تَحِیَتَهُ وَسَلَامًا خالدین فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَقَوْا وَمُطَامًا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں جنت کی بلند عمارات دی جائیں گی اور وہاں ان کو دعا اور سلام پیش کیا جائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ قَدْ غَبْتُمْ فَسَنْفَ يَقُونُ لِزَامًا آپ کہیے کہ اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے پھر بے شک تم نے اس کو جھٹلایا تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا الحمدللہ تلاوت ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے چلتے ہیں لاما مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانبی بسم اللہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلی موزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں انیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ انیس میں پارے میں صورت الفرقان کا تسلسل ہے اور اٹھارویں پارے کی اختتام سے صورت الفرقان کا آغاز ہوا تھا جس میں کل چھے رکوع ہیں اور ستتر آیات مبارکہ ہیں بیس آیتیں اٹھارویں پارے کی اختتام تک تلاوت ہو چکی تھی اور آج انیس میں پارے سے صورت الفرقان کی اکیسمی آیت سے آغاز کیا گیا ہے ناظرین جب ہم ان رکوعات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو صورت الفرقان کے یہ بقیہ رکوع ہیں اور ان آیات کا جو صورت الفرقان کی آیات مبارکہ ہیں اللہ رب العالمین نے ان میں کفار کے کچھ اعتراضات کو ذکر فرمایا ہے اور ان کا جواب ارشاد فرمایا ہے خصوصاً کفار کو جب کفار قریش کو اور مشرقین مکہ کو جب ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ترہ ترہ کے مطالبے کیا کرتے تھے اور اپنی گویا کے منمانیاں کیا کرتے تھے اور بظاہر گویا یہ تاثر دیتے تھے کہ جیسے کہ دین کو اسلام کو ان کے ایمان کی بہت زیادہ کوئی ضرورت ہو اور اس لیے کہ وہ اپنے مطالبے منوا سکیں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے کسی بھی تاثر کو بہت واضح الفاظ میں زائل فرما دیا ہے آغاز ایک کلام میں ہی فرمایا انیس میں پارک آغاز میں کہ یہ لوگ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو تو کبھی فرشتوں کی نزول کی بات کرنا کبھی رب کو دیکھنے کی باتیں کرنا تو آخر میں اللہ رب العالمین نے یعنی اس آیت کے آخر میں فرما دیا کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اپنے دلوں میں اور سرکشی پر اتر آئے ہیں بڑا سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اپنے آپ کو اب ایسی چیز سمجھنے لگیں کہ جیسے دین کو ان کی بہت ضرورت ہو لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اللہ بہت بے نیاز ہے اللہ کا دین بے نیاز ہے اگر یہ بلفرز ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اس کا دین بے نیاز ہے تو یہ بہت واضح طور پر فرما دیا گیا بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ جب فرشتے انہیں عذاب کی خبر دے رہے ہوں گے فرمایا کہ جس روز یہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو کوئی اس دن خوشی کی بات نہیں ہوگی اس روز مجرموں کے لئے فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لئے جنت میں داخلہ قطان ممنوع ہے یعنی اس وقت فرشتے اس خبر کو لے کر آ رہے ہوں گے تو آج یہ بات مان لی جائے اور رسولوں پر اعتماد کر کے یقین کر کے ایمان لے آئے جائے یہ کفار کو بنیادی میسج اس کے اندر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد قیامت کا جب ایک منظر ہوگا اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے منکرین بھی ہوں گے معاندین بھی ہوں گے کفار بھی ہوں گے تو ان کی کتنی بے بسی ہوگی اور وہ کیا بے بسی کی صورت بنے ہوئے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کفار کی بے بسی کو بھی بیان فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ظالمُ اس دن اپنے ہاتھوں کو کارٹ رہا ہوگا افسوس کی وجہ سے وَيَقُولُوا اور کہے گا يَا لَيْتَنِتْ تَخَذُوا مَا الرَّسُولِ سَبِيلَا کہ کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا رسول کے ساتھ ساتھ چلنا اختیار کر لیا ہوتا اگرچہ اس میں واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائیں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اقبہ بن نبی محید کفار مکہ میں ایک بہت نمائی نام تھا کفار میں سرداران قریش میں اقبہ بن نبی محید بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں حضور علیہ السلام کی شان میں بہت عیزہ رسانیاں کی ہیں اور بعض اوقات اس نے الگ سے کچھ اسپیشل احتمام کر کے اور تیاریاں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوششیں کی ہیں جس کی مختلف واقعات ہیں اور مختلف سیرت کے اندر اس طرح کی ہمیں شواہد نظر آتے ہیں تو ایک وقت میں کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ گستاخی کرنے کے لئے بڑا اور اپنا تھوک بھی ماذا اللہ حضور علیہ السلام کی طرف اس نے ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ تھوک اس کا انگارہ بن کر خود اس کی طرف اس کے چہرے کی طرف آیا اور ایسا دھبا بنا اس کے چہرے پر کہ جو آخر تک اس کے ساتھ رہا اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کے لئے فرما دیا تھا کہ علاو تو رأسہ کب السعیف کے تلوار سے تمہارا فیصلہ ہوگا تو اس کو اس بات کا ڈر تو تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اسے معلوم تھا کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے تو اسے اس بات کا ڈر تو تھا یہی وجہ ہے کہ جب بدر کی طرف کفار جا رہے تھے تو یہ کوشش کر رہا تھا میں میدان بدر میں نہ جاؤں کیونکہ باہر نکلوں گا اور تلواروں کا معاملہ ہے تو حضور علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو کر رہے گی یہ اس طرح سے اس کی کافی کوشش رہی تو اس طرح کے ایسے بہت سے اس کے واقعات ہیں اور اس کو اکسانے والا یعنی ایک تو اس کے اپنی کوششیں بھی تھی اور خاص طور پر اس کو اکسانے والا اس کا اپنا ایک دوست تھا کفار قریش میں ایک اور نام گرامی عبی بن خلف جس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی اس نے بھی اس کو بہت زیادہ اکسایا اور حضور علیہ السلام کی استاخی پر عیضہ رسانی پر آمادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان سب کی کیا حالت ہوگی یہ سب کہیں گے کہ یا ویلتہ لیتنی لمتخذ فلانن خلیلہ کاش کہ میں نے فلان فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اگرچہ ناظرین اس میں بات تو کفار کیے چل لئی ہے لیکن اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی ان آیات کو پڑھ کر ڈرنا چاہیے کیونکہ اہل ایمان کے سامنے ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کفار کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں دوسری طرح ناظرین یہ پڑھ کر ہمیں خود بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم ظاہرہ کے بتقاضہ بشریت کبھی صحون کبھی آمدن یعنی کسی بھی طرح گناہ ہوتے رہتے ہیں مخالفت ہم کر جاتے ہیں کچھ ایسے دوست بنا لیتے ہیں کہ جو دوست ہمارے شائع نشان نہیں ہمارے لیے نیک آمال میں وہ لقصان کا باعث بنتے ہیں تو ہمیں یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنے آپ پر بھی ضرور ایک نظر ڈالنی چاہیے کفار قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُّولَ اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو مشکل کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ رسول عرض کریں گے یا ربی میرے رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَ کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا آج ہم یہ تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک خاص حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی فرمائیں گے تو شفاعت کے ساتھ شکایت کا معاملہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ ہم اس کے کسی بھی حوالے سے اس معاملے میں آ جائیں یا ہماری کوئی بے عملی دنیا کے اندر بے رغبتی عامال کے معاملے میں یا دین سے دوری وہ خدا نہ خاصتہ ہمیں اللہ کے غزب کا شکار نہ کر دے ہمیں قرآن سے قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آج ہم اگر چلنا اختیار کریں گے تو اس افسوس اور حسرت سے بچ سکیں گے کہ جو قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جن کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد خاص طور پر قرآن کے نزول کے حوالے سے بتایا گیا ہے آیت نمبر بتیس میں آج کے تلاوت میں آپ نے سمات کیا ہوگا کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے تدریجاً نازل فرمایا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدا کہ اس قرآن کو کیوں نازل نہیں کیا کفار کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو یکبارگی نازل کیوں نہیں کیا ایک دم نازل کیوں نہیں کر دیا وہ یہ اعتراض کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ پر اس لیے اس کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تسلی ملتی تھے اگر ایک دم پورا قرآن آ جاتا تو وہ ایک مرتبہ تسلی ہو گئی کفار تو بار بار تنگ کرتے تھے کفار تو بار بار اعتراضات کرتے تھے یعنی اگر آج قرآن پورا اتر گیا حضور علیہ السلام پر کفار اگلے ایک مہینے کے بعد تنگ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میرے حبیب پر میں تدریجاً قرآن نازل کروں اگر آج وہ اشکال وارد کرنے کفار تو آج تسلی ہو کل جب وہ بات ایسی کریں میرا کلام پھر نازل ہو پھر سرکار کے قلب مبارک کو ایک تسلی اور تسکین کا سامان ہو تو ایک یہ حکمت بھی ہے اور بھی اس کے اندر بہت سے حکمتیں بیان کی گئیں کہ مضامین تھوڑے تھوڑے کر کے اتریں لوگوں کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہو اور پھر مختلف مواقعے کے اعتبار سے قرآن رہنمائی کرنے والا بن جائے اس سے ملتے جلتی اور بھی کئی حکمتیں بیان فرمائی گئیں پھر اس کے بعد اللہ نے اسی آج کی جو تلاوت ہے جو آیات ہیں ان میں مختلف منکر قوموں کا ذکر کیا یعنی کہ اگر اس میں ہم بات کریں کہ فیرون اور فیرونیوں کا جنہوں نے حضرت موسیٰ و حارون کا انکار کیا ان کے پیغام کو ٹھکرایا ہے تو انہیں بھی کس طرح سے تباہی کا سامنا کرنا پڑا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کے زمانے کے لوگوں نے حضرت نوح کی بات کو نہ مانا اغرقناہم تو اغرقنا کہہ کر ان کی تباہی کا اللہ نے ذکر فرمایا دمرناہم تدمیرہ کے اگر ان سے پہلوں کی تباہی کا ذکر فرمایا قوم عاد ہے قوم سمود ہے و اصحاب الرسی یہ ایک خاص قوم ہے جو قوئے والے اللہ نے ہاں پر ذکر کیا علامہ نے فرمایا کہ اس کا تعین کرنا ایک تحقیق کے مطابق مطلب دشوار ہے کہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کونسی قوم تھی لیکن ان لفظوں سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے اپنے طور پر کوئی کنوہ بڑا تیار کیا اور جو بھی ان کی طرف ایک نبی بھیجے گئے تو ان کے ساتھ انہوں نے کوئی بدسلوکی کی اور اس کنوہ کے ذریعے سے ماذا اللہ اپنے گمان میں اس نبی کے ساتھ کوئی ظلم کیا یا کوئی سزادی جس کو اللہ نے یہاں پر اصحاب الرس کہہ کر ذکر فرمایا ان تمام کے ساتھ انہیں ان کو سب کو دعوت ملی ان سب کو دعوت دی گئی لیکن انہوں نے نہیں مانا بلاخر یہ تباہ ہوتے چلے گئے یعنی گوئے تباہی کو انہوں نے خود قبول کیا دونوں راستے ہی نے بتائے گئے انہوں نے تباہی کے راستے کو پسند کیا اللہ آخر میں فرماتا ہے اپنے بندوں پر تمام فرماتا ہے اسے عذر کتنا پسند ہے یعنی ایک روایت کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ عذر پسند ہے کہ اگر اسے عذر پسند نہ ہوتا اپنے بندوں کی طرف سے معذرت تو وہ رسولوں کو نہ بھیجتا کتابیں نازل نہ فرماتا وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہدایت حاصل کریں اللہ رب العالمین نے ہر طرح کا احتمام فرمایا کاش کہ ہم سمجھیں قریب آئیں اور ان چیزوں کو ہدایات اور نصائح کو قبول کرنے کی کوشش کریں پھر ایک ایسا قدر مشترک کہ جو ان تمام کفار میں یقصہ ہیں جس کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کیا ہے اللہ نے آیت نمبر تین تالیس میں فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنی خواہش کو اپنا معبود یہ قدر مشترک ہے یعنی اس پر تمام کفار آپ کو یقجہ نظر آئیں گے خواہش کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اور جب خواہش معبود بن جائے ناظرین تو پھر ظاہر ہے کہ وہی سب کچھ بن جاتا ہے پھر وہی متپرستی بھی کروا دیتا ہے وہ خواہش کا جو معبود ہوتا ہے وہی پھر سب کچھ کروا دیتا ہے ظلم بھی کرواتا ہے وہی خواہش کا معبود فیرون بھی بنا دیتا ہے اور وہ نمرود بھی بنا دیتا ہے یہ نہ جانے کہاں تک لے جاتا ہے اس لئے ایک معبود معبود برحق اللہ رب العالمین ہے کہ اگر اس کو معبود بنا لیا جائے تو وہ پھر حقیقتاً انسان کو انسانیت عطا فرماتا ہے اور انسانیت کو کمال عطا فرماتا ہے اور اسی میں بندگی میں ہی انسانیت اور انسانیت کا کمال ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمائے کہ دیکھو ہم کس طرح سے سائے کو دراز فرماتے ہیں اور سورت جب تلو ہوتا ہے تو پھر سائے جو ہے سمٹنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ فرمائے ہم سمیٹ دیتے ہیں سائے کو اپنی طرف ثم قبضناہ علینا قبضی یسیرہ اگر ہم چاہتے تو سائے کو ٹھہرا ہوا بنا دیتے یعنی ایک کیفیت پر ہم زندگی بنا دیتے یا تو دن ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی لیکن اللہ نے ہر طرح کی ضرورت کو پورا فرمایا آرام کے لئے رات عطا فرمایا کاروبار حیات کے لئے معاش کے لئے دن عطا فرمایا کبھی اجالہ ہے کبھی اندھیرہ ہے ان نعمتوں میں ناظرین ایک خاص بات یہ بھی جو قرآن نے اشارہ کیا کہ ایک تدریج بھی ہے یعنی یہ نعمتیں انسان پر آتی ہیں تو ایک طرفتار کے ساتھ آتی اچانک ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے پلٹ کر ادھر دیکھا تو پیچھے رات ہو گئی ادھر دیکھا تو ادھر دن ہو گیا ایک دم نہیں ہوتا یعنی اللہ کے کاموں میں تدریج ہے سردی آتے آتے وقت لگتا ہے پھر موسم میں گرمہ آتے آتے ایک وہ وقت لیتا ہے اللہ کیا تدریج ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے انسانوں کے لئے کہ ایسا نہیں کہ یکا یک صبح اٹھیں تو سردی ہو رہی ہے اچانک صبح اٹھیں تو گرمی ہو رہی ہے کہ انتظامات کیسے ہوں گے پھر رہنے کے کھانے کے پہننے کے تو اللہ نے بہت تدریج مقرر فرمائی یہ بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے پھر اور بھی نعمتیں ذکر فرمائی کہ وہ کس طرح سے ہواوں کو بشارت دینے والا بنا کر چلاتا ہے وہ ہوایں خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے پھر بارشیں ہوتی ہیں لنحیی بہی بلدت مئیتن اس سے مردہ شہروں کو ہم آباد کر دیتے ہیں زندہ کرتے ہیں پھر ہم پلاتے ہیں پانی اپنی مخلوق میں سے چوپائیں کو بھی انسانوں کو بھی یہ مسلسل ناظرین نعمتوں کا ذکر ہے ہم نے مرج البحرین دو دریاؤں کو روان کیا ہدا عزب فراد ایک میٹھا ہے وہدا ملح نجاج اور ایک کھاری ہے بلکل نمکین ہے اور یہ ایک ساتھ بھی چلتے ہیں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ایک ساتھ بھی چلتے ہیں اور ان میں آپس میں کوئی پانی مکس نہیں ہوتا تھوڑی دیرہ ہاتھوں سے مکس کر دیں پھر الگ الگ بہنیں لگ جائیں اللہ کا یہ حکم ہے میٹھے کو کہ وہ میٹھا رہے نمکین کو حکم ہے کہ وہ نمکین رہے یہ اللہ رب العالمین کے حکامات سے سمندروں کی روانی ہے اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل کرنی ہیں فرمایا الرحمن فسال بھی خبیر آیت 59 آج کے تلاوت میں بہت اہم ترین جملہ ہے فرمایا الرحمن کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو اب باخبر کون ہو سکتا ہے ناظری یا اللہ نے نام نہیں لیا لیکن ہر انسان کا دماغ اور عقل کہے گی کہ اللہ سے اگر کوئی باخبر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے کون باخبر ہو سکتا ہے انہوں نے تو دیکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ نے انہیں اپنا دیدار عطا کر یہی وجہ ہے کہ علماء مفسرین نے اس کے تحت خبیرہ یعنی باخبر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے پھر اس کے علاوہ اللہ نے اس صورتِ مبارکہ میں اپنے نیک بندوں کے اصاف بتائے وعباد الرحمن رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آجزی کے ساتھ اور جب جوہلہ ان سے علجنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ کنار اکش ہو جاتے ہیں راتوں کو سیدہ ریز ہوتے ہیں عبادتیں بھی کرتے ہیں عذابِ جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں اس خرچ میں اعتدال بھی رکھتے ہیں نہ فضول خرچی نہ کنجوسی اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ توبہ تائب بھی ہوتے ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں نیک عامال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پھر اگر کوئی برائیاں بھی ہوں تو ان کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے یہ دیکھے مقام کہ مسلسل اگر بندہ نیک عامال پر رہے تو وہ نیکیاں ہی پچھلے گناہوں کی کفارہ بن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی بساوقات نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اور کبھی جھوٹی گواہی میں یہ لوگ نہیں جاتے کبھی لغو جگہ سے گزر جائیں تو بڑی عزت سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں اس لغو چیز میں وہ شامل نہیں ہوتے نہ تماشا دیکھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ناظرین اختتام پر بس میں یہ ارز کروں گا کہ ان آیات کو ہمیں اتمنان سے مطالع کرنے کی ضرورت ہے وقت کی نزاکت کی وجہ سے ہم نے اختصاراً ذکر کیا لیکن کم سے کم عباد الرحمان جو رحمان کے بندے ہیں ان عصاف کو تسلی سے ضرور مطالع کیجئے گا سورة الفرقان کی نایات کا اور ایک نظر اپنے آپ پر کہ یہ صفات مجھ میں آپ میں کس قدر ہیں نہیں ہیں تو اس کو ہم بڑھانے کی اپنے اندر ان عصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک مطالع سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورة الفرقان کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرمت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ جزاک اللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر فرمائی ناظرین محترم اس طور پر آج سورة الفرقان مکمل ہوئی اور سورة الشورہ انشاءاللہ کل جاری رہے گی اور کل انشاءاللہ کل اس کا آغاز ہوگا کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے